میں نے کہا ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا مجھے کہتے ہیں وجہ میں نے کہا وجہ یہ ہے بات توجہ سے سمجھنا وجہ یہ ہے ہم نے جانا مدینہ ہے ہم نے جانا نبی پاک کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جانا حضور کے قدموں میں ہے بھئی جائے کہاں سے میں نے کہا خود تیہ نگر جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے توجہ رکھنا جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے میں آپ کو دعوت دے تو بھئی میرے مرکز آل سنت والجماعت ادارے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں آپ پوچھے مولانا کیسے تو جو راستہ میں بتا تو اس پہ چلنا تو پہ ترہ فیدہ ہوگا میں نے راستہ اور بتایا تو اور سے آیا پھر مجھ پہ گلہ کرتا ہے وہ جی مجھے بڑی دیر لگے بارہ گھنٹے لگے میں نے کہا کیوں میں اس راستے سے آیا میں نے کہا میں نے جو بتایا تو ادھر سے کیوں نہیں آیا جب آنا میرے پاس ہے تو میرے بتائے راستے کو مانو لے نا آنا میرے پاس ہے راستہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سے تو نقصان ہوگا مجھ سے پوچھ لے تو جلدی آئے گا توجہ سے بات سمعینا میں نے کہا جانا ہم نے مدینے والے اللہ کے نبی کے پاس ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو کس راستے سے آئے جو راستہ وہ بتائے اسی کو لے لے ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کے پاس آئے تو راستہ کونسہ ہے القام ابن عدی میں میرے پرمبر کا ارشاد موجود ہے رسول اللہ فرمانے لگے آنا مدینہ تلقلن والین بابوہا فمن اراد المدینہ فلیات البابا میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ جب شہر علم میرے پاس آؤ میرے دروازے سے گزر کے آنا شہر علم مدینہ میں ہے شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے ہم نے جانا شہر علم کے پاس ہے ان نے بتایا دروازے سے آنا دروازہ مدینہ میں نہیں ہے دروازہ کوفہ میں ہے اور کوفہ میں دربان امام آزم ابو حنیفہ ہم نے دروازے کو دیکھا دربان سے پوچھا ہے پہنچے مدینہ لیکن وہاں سے جان سے مدینے والے نے فرمایا پہنچے مدینہ لیکن جس راستے سے مدینے والے نے فرمایا جن کے پاس جائے انہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا ادھر سے آؤ تو ہم تو پبانے ہیں ان کے تیری بات کیوں مانے جن کے پاس جانا ہے انہی کے بعد مان کی چلے گئے ہم اسری کہتے ہیں مدینہ یہ ہماری منزل ہے کوفہ اس منزل کا راستہ ہے اگر آدمی کی منزل پہ ٹھیک پہنچ رہا ہو تو راستہ کشادہ بھی چاہیے توجہ راستہ کشادہ بھی چاہیے اسری ہم نے اللہ کے نبی کو منزل مانا ہے امام آدم ابو حنیفہ کو راستہ مانا ہے جتنا راستہ کھلا ہو جتنا راستہ صاف ہو اتنی گاری کی رفتار بھی ٹھیک ہوتی ہے امام ابو حنیفہ یہ کھلا بھی ہے امام ابو حنیفہ صاف بھی ہے راستہ اچھا ہو تو گاری کی رفتار ٹھیک رہتی ہے راستہ ٹھیک ہونا تو گاری ٹھیک دوڑتی ہے ہمارا کیونکہ روزانہ کا سفر ہوتا ہے مر سے بہتر یکوری سمجھتا کہ راستہ اچھا ہو تو گاری کتنی تیز چلتی ہے بات توجہ سے سمجھنا میں نے کہا ہم مدینہ کے لیکن ہمارا امام کوفہ میں کیوں بھئی میں نے کہا اس لیے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کونچہ ہے آپ سے بھی پوچھے گی ہم نے کہا ہنفی تمہارا کونچہ ہے کہا جی محمدی اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا مذہب ہنفی یا محمدی کیا کہو گے سب بولو بلند واسے کیا کہو گے ہنفی یا محمدی اس میں فوراں پوچھ رہے ہیں تم نے کلمہ کس کے پڑھا ہے آپ نے کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر تیرا مذہب یہ بتانا ہنفی کیوں ہے آپ نے کہنا ہے اس لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے تجھے مذہب کا معنی نہیں آتا تو انہیں اپنا مذہب محمدی کہہ دیا مجھے مذہب کا معنی آتا ہے میں نے اپنا مذہب محمدی نہیں ہنفی بنا لیا ہے اس کی وجہ ایک مندل ہے ایک مذہب ہے مندل وہ ہے جہاں جانا ہے مذہب وہ ہے جہ سے گزرنا ہے مندل اس کا نام ہے جہاں پوچنا ہے مذہب اس راستے کا نام ہے جہ سے گزرنا ہے ہم مندل بھی جانتے ہیں مذہب بھی جانتے ہیں ہماری مندل حضرت محمد مصطفیٰ ہے ہمارا راستہ امام عاظم ابو حنیفہ ہے ہماری مندل محمدی ہے ہمارا مذہب حنفی ہے ہماری مندل بولو مندل اور ہمارا مذہب حنفی یہ بات سمجھ آ جائے گی نا اس لیے کہنا ہے ہماری مندل محمدی ہے ہمارا مذہب انفی ہے اکم اکل تیرے مذہب محمدی ہے تو بتا تیری مندل کون سی ہے تجھے تو مندل منی نہیں ہے کبھی ادھر ٹکر مار کبھی ادھر ٹکر مار تبھی تو پریشان پھرتا ہے ہم پریشان کیوں نہیں ہے ہمارے پاس راستہ بھی ہے ہمارے پاس مندل بھی ہے تو نے مندل کو راستہ کہہ دیا اب بتا تو نے جانا کہاں پھر ایک مندل پوچھو جی کہاں جانا ہے کہتے اسلام آباد ٹھیک ہے وایا وایا پوچھو گے نا کہاں جانا ہے اسلام آباد وایا کہتے جی میں نے یہاں سے تلہ گن موٹر وے وہاں سے یہ میرا وایا ہے اچھا ہم پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے نانا یہ بتاؤ وایا میں نے کہا تلہ گن تیرا وایا اسلام آباد جانا کہاں پر ہے اسلام آباد بے وکوف آدمی ہے جانا کہاں پر ہے اسلام آباد وایا اسلام آباد کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھا کہاں جانے ہم نے کہ اسلام آباد وایا تلہ گنگ بھئی جانا کہاں پر ہے مدینہ وایا کوفہ بات بنتی ہے نا مندل کونچی ہے مدینہ راستہ کونچا ہے کوفہ مندل کونچی ہے مدینہ راستہ کونچا ہے کوفہ